ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو فائنلی دلی یونیورسٹی نے اپنا اکیڈمک کلینڈر ریلیس کر دیا ہے نئے بچوں کے لیے انڈر گیجویٹ پروگرام کے جو دوہزہ چوبیس میں ایڈمیشن لیں گے اس اکیڈمک کلینڈر سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کب آپ کی کلاسی شروع ہوں گی کب آپ کا میڈ سمیسٹر بریک ہوگا اور کب آپ کے فائنلی اگزامز ہوں گے یہ جو اکیڈمک کلینڈر ہے اس اکیڈمک کلینڈر کے حساب سے ریگلر اور انسی اپ کی تو ساری چیزیں سیمیشن چلیں گی لیکن جو ایس اول کے سٹورنٹ ہیں ان کا اس اکیڈمک کلینڈر کے حساب سے صرف اور صرف اگزامز جو ہے اس پہ فوکس کرا جائے گا کلاسیس ایس اول کی آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اور میڈ سمیسٹر بریک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی ایس اول کے سٹورنٹ کے لیے لیکن اکزام ڈیٹس ایس اول کے سٹورنٹ اسی کلینڈر کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کن بچوں کے لیے ہے جو دوہزہ چوبیس میں انڈرگیجویٹ پرگرام میں ایٹمیشن لے رہے ہیں دلی یوڈیورسٹی یہاں پہ آپ لوگ شروعات کروں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کلاسیس آپ لوگوں کی انتیس اگست دوہزہ چوبیس سے سٹارٹ ہونے والی ہیں تھرزڈے سے اگین ریپیٹ کرتا ہوں ریگلر کی کلاسیس اسی ڈیٹ سے سٹارٹ ہو جائیں گی این سی ویپ کی سرڈے سنڈےز میں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے میڈ سیمیسٹر بریک ہوگا ستہائیس اوکٹوبر سے لے کے تین نومبر تک آپ کی ایک ہفتے کے لیے چھٹیا ہوں گی اس کے بعد چار نومبر کو میڈ سیمیسٹر کے بعد دوبارہ سے کالوجیس ری اوپن ہوں گے دین یہاں پر آپ لوگوں کے کلاسیس ڈسپرسٹ ہو جائیں گی چوبیس دسمبر کو چوبیس دسمبر کو آپ لوگوں کی آخری کلاس ہوگی پہلے سیمیسٹر کی ٹھیک ہے پرٹیکل اگزامز بھی اس دن یا اس کے بعد سے شروع ہو جائیں گے پھر فائنلی جو تھیوری اگزامنیشن ہے وہ چھے جنوری سے آپ لوگوں کی سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے چھے جنوری سے فرس سیمیسٹر کے پیپر شروع ہو جائیں گے اب تھوڑا سا ڈیڑھ آگے ہو سکتی ہے ایسول کی تو اس میں کوئی بڑا ایشیو نہیں ہے اور پھر پچیس جنوری سے منٹر بریک ہوگی جو کی آپ کی پورے دو دن کی ہے ستائیس جنوری سے سیکنڈ سیمیسٹر آپ کا شروع ہو جائے گا پھر سیکنڈ سیمیسٹر کا میڈ سیمیسٹر بریک نو سے سولہ مارس تک چلے گا اور سترہ مارس کو آپ کی جو میڈ سیمیسٹر کے بعد کلاسیز ہوتی ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کی جو کلاسیز کا ڈسپرزل ہے اور جو ٹیکٹیکل وغیرہ ہوں گے سیکنڈ سیمیسٹر کے وہ پچیس مئیس سے سٹارٹ ہوں گے اور اس کے بعد جو فائنری سیکنڈ سیمیسٹر کا تھیوری پیپر ہوگا وہ سات جون دولہ چوب پچیس سے سٹارٹ ہوگا انتیس جون سے بیج جولائی تک دولہ پچیس تک آپ کا سمر ویکیشن چلے گا تو یہ پورا اکیڈمیک کلینڈر آیا ہے دیلی یونیورسٹی کی طرف سے اگین ریپیٹ کرتا ہوں اس اکیڈمیک کلینڈر کے حساب سے ریگولر کے تو ساری چیزیں ایس 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 سیم ہوں گی ایس اول کی سن اگزام ڈیٹس پر فوکس رکھئے سمیسٹر ون کے اگزام جو اس نے بتایا جا رہا ہے چھے دنوری اسی ڈیٹ کے حساب سے ہوں گے یہی انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے آئے تھے شکریہ